الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام على رسوله الكریم اما بعد رب شرح لی صدر ویسر لی امری وحلال اقدتم من لسانی یا کہو قولی رب زدنی علم رب زدنی علم رب زدنی علم رب زدنی علم رب یسر ولا تحسر و تمیم بی الخیر آج ہم دروس لغت العربی تلگیر ناتقین بیہا جز سالس کا درس نمبر سکسٹین پڑھ رہے ہیں تو آئیے پہلے ہیوار پڑھتے ہیں المدرس اور عبدالسلام ان دو کے درمیان ایک گفتشنید ہے تیچر اور سروڈنس کے درمیان المدرس یا عبدالسلام یا عبدالسلام کیا پڑھیں گے عبدالسلام کیوں عبدالسلام عبدالسلام دال کے اوپر زبر کیوں پڑھیں گے منادہ مضافنہ سے منادہ مضافنہ سے بہت اچھا منادہ مضافنہ یا عبدالسلام اے عبدالسلام سلام کے بندے ہاں یعنی السلام کے بندے یا عبدالسلام اہنی اوکا اہنی اوکا ہننا اہ یوہنی او مبارک بات دے دینا میں آپ کو مبارک بات دے رہا ہوں اہنی اوکا میں آپ کو اہنی اوکا اہنی اوکا اہنی اوکا اہنی اوکا اہنی اوکا ٹھیک ہے نا یہ فیل جو ہے اس کو ذرا بہت پریکٹس کیجئے تاکہ آپ اس کو اچھی طرح ورنی یہ زبان پر جل جل چڑھتا نہیں ہے اہنی اوکا بی فوز کا فوز Shooting اللہ اپنے پڑھا فاض یا فوز فوزن بينس کامیابی بی فوز کا آہ کی کامیابی پر آہ کی کامیابی پر fii مصابہ کتے مصابہ کتے میں نے بولا کونٹیسٹ کو کہتے ہیں کس کو بولتے ہیں کونٹیسٹ کو مصابہ کتے ہیں کونٹیسٹ کو کونٹیسٹ is کونٹیسٹ میں کونٹیسٹ کس کا تھا حفظ القرآن الثفیم قرآن مجید کا حیث اور اس کی تجوید پر ایک 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 کانتسٹ تھا اس میں آپ کے آپ نے جو کامیابی حاصل کی میں آپ کو اس پر مبارک بات دے رہا ہوں خوم خوم I congratulate, I felicitate you for your success غک in the contest of memorizing قرآن کریم and it is تجوید and it is تجوید تجوید دو طرح کی گلتی کرتا ہے ایک تو ہے لہنی خفی دوسرا ہے لہنی جلی لہنی خفی ہو گئے جس کو ہم سمپل سائنس میں کہیں گے کہ ایک چھوٹی سی گلتی دوسرا ہے لہنی جلی جو بہت بڑی گلتی جس سے بہت چینج ہو سکتا ہے معنی میں چینج ہو سکتا ہے تو اس لئے ذرا تجوید کا اتنا حصہ پڑھئیے جتنا آپ کم سے کم بڑی گلتی سے بچ سکیں ٹھیک ہے نا تو مداریس عبدالسلام کو کیا دے رہا ہے مبارک بات دے رہا ہے عبدالسلام کیا تھا ہے اشکر کا یا دکتور شکریہ ڈاکٹر صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اشکر کا میں آپ کا آئی تینکیو اشکر کا اصل میں معنی ہے اشکر کا آئی تینکیو یا دکتور اور ڈاکٹر صاحب اور ڈاکٹر صاحب شکریہ عقا یا دکتور شکریہ جزاک اللہ خیرن اللہ اکو اچھا بدلہ دے دے جزاک اللہ خیرن اللہ اکو اچھا بدلہ دے دے المداریس یا مروان مروان وزع 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 توزيع مینز لکو لکو جلدی وزع توزيع توزٹریبیوت تقسیم کرنا تقسیم کرنا تقسیم کرنا تقسیم کرنا تقسیم کرنا یا میم بابی تفیل ہے وزع وزع توزيعا تقسیم کرو نسق وزع کسü بھی کتا بھی بتائیں ایک کوئی کتاب ہے اس کی دس کافیاں آپ کے پاس ہیں تو اس کو بولتے ہیں نسخاتوں ٹھیک ہے این کافیز کو اللہ طالباتی سٹورنٹس میں یہاں آلا جو ہے اس میں اس کا ٹرانسلیشن میں کریں گے اردو میں بچوں میں ان کتابوں کو ان کافیز کو زرہ ڈسٹریبورٹ کر دو این کافیز کو زرہ ڈسٹریبورٹ کر دو این کافیز کافیز سٹورنٹس عبدالسلام محاز الكتاب الزکم اللذی معکا یا دکتور دکتر صاحب یہ بڑی کتاب الكتاب الزکم زکمن کہتے ہیں بڑے کو ٹھیک ہے کہ کوئی انسان جو ہے جس کا جسم بہت فربا ہوتا ہے ہم اس کو کہتے ہیں اس کا جسم جو ہے زکمن ہے یعنی بہت جس کو ہم کہیں گے فربا جسم والا بہت باری برکم الكتاب الزکم منز بہت بڑی کتاب محاز الكتاب الزکم یہ بہت بڑی کتاب جو اللذی معکا جواب کے ساتھ ہے ڈاکٹر صاحب یہ کیا ہے المدرس یہ انورسٹی جو ہے مؤجم منز دکشنری یہ انورسٹی دکشنری ہے انہو ذو فواعد متعدد یہ کتاب جو ہے یہ دکشنری جو ہے اس کے کئی فائدے ہیں یہ کئی فائدے ہیں یہ کئی فائدے ہیں یہ کئی فائدے ہیں اور بہت ساری مثالوں کے ساتھ یعنی کیا انہو یاتی بشار ہم واپ ہم یاتی بھی جو ہے اس نے استعمال کیا ہے ہم اس کو ٹرنسلیٹ کریں گے یہ آپ کو دیتی ہے بہت کلمات کی الفاظ کی ایک اچھی خاصی تشریح کر کے دیتا دیتی ہے اس کے ساتھ یہ بھی کہ آپ کو کئی مثالیں بھی دیتی بہت ساری مثالیں دیتی اور اس کے ساتھ ساتھ کیا نحوی مسائل پر بھی گفتگو کرتی کن پر نحوی مسائل پر بھی گفتگو کرتی اور اسی طرح یحوی اس میں ہے یعنی ہوا یحوی میں نے پچھلی بار بولا یہ ہوا یحوی میناسیٹ کنٹینز ہوا یحوی کٹنٹینز سورن ملووانتن کلرڈ پکچھرز سورت جمع سورن ملووانتن 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 میناسیٹ کلرڈ کلرڈ پکچھرز بھی اس میں ہے لتوزیح توضیح وزح یوزح توضیحا یہ بھی مہمبابی تفیل سے ہے لتوضیح کس کے لیے لتوضیح واضح کرنے کے لیے معانی بعض کلمات کچھ کلمات کے معنی کو واضح کرنے کے لیے یہ کیا کرتی ہیں اس میں کلورڈ پکچرز بھی ہیں ٹھیک ہے نا احمد پھیکم مجلدن پھیکم مجلدن مجلد مینز جس کو آپ بولتے ہیں مجلدن مجلدن جمع مجلدات مجلدن مجلد جمع مجلدات یعنی in how many volumes is it یہ کتاب کی کنے volumes میں ہیں یہ کتاب کیتنے والیومز میں ہے کتنے اردو میں کہتے ہیں کتنے جلدوں میں ہے کہتے ہیں نا پھیکم مجلدن یہ کتنے جلدوں میں ہے یہ کتاب کیتنے والیومز میں ہے المدرس پھیکم مجلدن زخمائنی دو بڑی بڑی جلدوں میں کتنے میں ہیں پھیکم مجلدن زخمائنی زخمائنی وشیم ذرا اس سنٹینے میں مجھے بتاؤ اس سنٹینے میں مفتدہ کہا ہے اور خبر کہا ہے پھیکم مجلدن زخمائنی سر اس میں مفتدہ نہیں ہے سر مفتدہ معذوب ہے چونکہ انڈرسٹوڈ ہے نا پھیکم مجلدن جواب سیمپل دے دیا پھیکم مجلدن زخمائنی دو بڑی بڑی جلدوں میں یعنی ہوا پھیکم مجلدن زخمائنی ہوا معذوب ہے سو مفتدہ یہاں معذوب ہے ہم مفتدہ کتاب معذوب کرتے ہیں جب وہ خود یعنی جب وہ خودی سمانڈرسٹوڈ ہو جب وہ انڈرسٹوڈ ہو ٹھیک ہے نا کیا لیے تو اب اب ابراہیم کہتا ہے من معلف ہو معلف ہو اس کو کس نے لکھا ہے اس ڈکشنری کو کس نے مورت تب مویت جو ہے لکھا ہے المدرس اللہ فہو اس کو لکھا ہے جماعتم من علماء اللغہ اللہ فیعالف تعلیب پھر سے آگیا مین بابی تفیر اللہ فیعالف تعلیب مینز لکھنا کوئی کتاب تعلیب کرنا ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا اللہ فہو اس کو لکھا ہے جماعتم من علماء اللغہ علماء اللغہ یعنی زبان کی جو علماء ہے ان کی ایک جماعت نے اس کو لکھا ہے ان کی ایک جماعت نے اس کو لکھا ہے شباش کسی نے اس پر لکھا ہے اس سکرین پر اس کو یہ کرو من علماء اللغہ تی من علماء اللغہ ہزارا ہمیدون ہزارا ہمیدون کیا ہمید آیا ہے ہمید آواز دی رہا ہے یا استاذ سر سر ہمید آیا ہے سر سر یا استاذ سر ایم ہیر المدارس کسورا گیابو کا حجیل ایام یا ہمید اے ہمید ان دنوں آپ بہت ابسنٹی رہتے ہیں ان دنوں آپ بہت ابسنٹی بہت بڑھ گئی ہے کسورا گیابو کا گیابو کا یہ کس کا مذنر ہے گابا یا گیابو کس کا گابا یا گیبو لکھتے جار جلدی جلدی گابا یا گیبو گیابون اس کا اپوزٹ ہے اس کا اپوزٹ ہے جیسے اوپر پڑا آپ نے ہزارا یا حضور ہزارا یا حضور ہائی زادرا ہزارا یا حضور حضور ہزارا یا حضور ہزارا یا حضور ہزارا یا حضور کسورہ گیابو کا آپ کی اپسن کی بہت بڑھ گئی ہے ہادیل ایام اندنو یا حامد او حامد کہتا ہے جا ابی میرے والد صاحب آئے تھے اللہ مدینہ مدینہ منورہ الاسبوع الماضی پچھلے ہفتے فکنتو مشغولا تو میں مشغول تھا بی استقبال ہی اس کے استقبال کے ساتھ و خدمت ہی اور اس کی خدمت میں و تودیع ہی اور اس کو کس میں و دعیو و دعو تودیعن پھر سے آگیا بابی بابی تفیر و دعیو و دعو تودیعن کسی کو آپ الودا کرنا رخصت کرنا جیسے آپ کا مہمان آیا تھا کوئی تو آپ نے اب اس کو کیا کیا الودا کہہ دیا اس کو رخصت کیا تیو و تودیع ہی تودیع ہی اکی جی سر شباز اب آئیے آگے آئیے یہاں المدارس یہ پتہ نہیں کس نے لگا دیا اس میں اس کو ذرا مٹاو پتہ نہیں کہاں سے ہو گیا چلو کوئی بات المدارس محمہ محمہ کیا ہے اسیم اسمو فیل ہے ہٹ محمہ محمہ کیا ہے اثر سر شباز کوشش کرو اپنی لاسٹ لیس میں تو یہ پڑھ رہی تھے آپ کتنی جلدی بھول جاتے ہیں عدوات و شرط سر عدوات و شرط نہیں عدوات پلورل ہے عدوات و شرط عدوات و شرط عدوات و شرط عدوات و شرط میں ہم نے پڑا عدوات و شرط اور باقی دس اس اسمہ ہے محمہ یقون عدوات و شرط اس میں شرط جب کس پر آگیا ہے اس پر مظاہرہ پر اس نے اس کو ساکن بنا دیا مجزوم بنا دیا تو یہ ہو گیا محمہ یقون بن گیا یقون تو اس لئے یہ نون ساکن ہے اس لئے اس کی نیچے زیر اس نے لگا دی تاکہ کلمہ جو اس کو پڑھ سکیں محمہ یقونس سببو چاہے جو بھی سبب ہو فقط فاتت کا اس کا جواب شرط کہا ہے فقط فاتت کا اس کے ساتھ پھار لگیا کیوں کت کی وجہ سے کیونکہ کت آگیا ہے جواب شرط پر تو جواب شرط یہ ہے فاتہ ہے نا تو اس کی فاتہ یعنی جواب شرط کے ساتھ کت لگا تھا اس لئے فا بھی لگانا پڑا فقط فاتت کا آپ کو بہت ہی امپورٹنٹ لیسنز میس ہو گئے جیسے میں آپ میں سے کہا ہوں جس کو پچھلے لیسنز میس ہو گئے اس کو بہت امپورٹنٹ لیسن میس ہو گیا طرح ہے اب اسلام کیا تھا ہے نوشک گیلو شگل یوشک گیلو تشگیلن پھر سے آگیا بھائی بھی تفعیل شگل یوشک گیلو تشگیلن شگلہ یوشک گیل تشگیلن شگلہ یا تو اوپریٹ یا تو سوچ آن سوچ آن کرنہ کیا ہم چلایں کیا ہم سوچ آن کریں یا کیا ہم آن کہہ رہے ہیں علمو کیفہ کیفہ یو کیفو تکیفن کیفہ یو کیفو تکیفن کیفو تکیف کس کو بولتے ہیں کیفہ یو کیفو تکیف کس کو بولتے ہیں شباش کوشش تو کیا کرو کم سے کم یہ تو کیا نام ہے چیزیں ہوتی ہیں چلیے لکھے کیف اصل میں کہتے ہیں اکومڈیٹ کرنا یا ایڈیسٹ کرنا یا کنڈیشن کرنا کنڈیشن کرنا کنڈیشن کرنا کنڈیشن کنڈیشن مکایف 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 دیکھے ہو شباب پھر مراکب سلام کر رہا ہے و ید کل داکل ہو رہا ہے المراکب بعد التحییت بعد التحییت کیا آپ بولتے ہیں بعد التحییت سلام کے بعد حیاء یحیی تحییت حیاء یحیی تحییت سلام کر رہا من اراد جو چاہتا ہے کل میں نے سکھایا جو کہ وہ شریک ہو جائے کس میں کہ وہ شرکت کرے مخیم شباب مخیم کہتے ہیں شباب منجود یود کیپ میں جو شرکت کرنا چاہتا ہے یود کیپ میں جو شرکت کرنا چاہتا ہے فل یسجلل فل یسجل فل لام کی وجہ سے لام الامر فل یسجل لیکن اسمہو میں علف جو ہے حمزت الواصل ہے اس لئے اس لام کے نیچے زیر لگا یہ سوری علف حمزت الواصل ہے تو لام کو یہاں زیر دیں گے اور تاکہ اس سین کو پڑھ سکیں تو ہم کہیں گے فل یسجلل سوری فل یسجلس مہو فل یسجلس مہو پڑھو اسیم کیا آپ فل یسجلس مہو ارم پڑھو شباب فل یسجلس مہو پی مکتبی مکتب انز اپس اس کو میرے آپس میں اپنا نام ریجسٹر کرانا چاہیے چاہیے چلیے تو اب ہے یسلم المراکب یسلم المراکب ویا خروج اب مراکب نے جو ہے وہ سلام کرتا ہے اور نکلتا ہے چلے جاتا ہے المدارس لنسمع 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 کیا لنسمع لیٹس لیسن ٹو لیٹس لیسن ٹو لام یہاں آئینا عمر لام العمر لیٹس لیسن ٹو لیٹس لیسن ٹو لیٹس لیسن ٹو الحدیث الشریف حدیث شریف حدیث شریف شریف المسجل ریکارڈی المسجل یہ اسم اسم المفول ہے سجل یسجل تسجیلن سے موسجل موسجل اسم المفول کیا ہے اسم المفول المسجل جو ٹیپ پر جو ہے ریکارڈید ہے ہمیں اس کو لیٹس لیسن ٹو دیس سجریف اچھا پھر مدرس کیا کرتا ہے یسجل المسجل یسجل المسجل یہ مسجل مسجل یہاں مسجل آیا ہے مسجل موسجل مینز ریکارڈر مسجل اسمیں سجل یسجل تسجیل مینز توریکارڈ توریکارڈ توریجسٹر ریکارڈ مسجل مینز ریکارڈ کرنے والا مسجل مینز ریکارڈید الحدیث المسجل ریکارڈ حدیث یا التلاوة المسجل ریکارڈ تلاوة سمجھ لے سمجھ لے آپ شبار تو پھر مدرس کہتا ہے میں اس کو تھوڑا نیچے لاتا ہوں کیونکہ ہاں ڈسٹک بنس ہوتی ہے یا ابراہیم لا تکلم زمیل لا تکلم زمیل قلم یقلم تقلیمن مینز بات کرنا شباش بات کرنا بہت اچھا کیا بات کرنا لا تکلم زمیل اپنے زمیل کے ساتھ کیونکہ بات کرنا اپنے کلاس میٹ کے ساتھ بات مت کرو وانت تسمع اس آل میں کیا آپ سن رہے ہوں اس آل میں کیا آپ سن رہے ہیں لا تکلم زمیلک اپنے کلاس میٹ کے ساتھ بات مت کرو و انت تسمع حصال میں کیا سن رہے ہوں انتہا الحدیث حدیث مطلب جو وہ سن رہے تھے نا حدیث وہ ختم ہو گئی اس کی ریکارڈن ختم ہو گئی لن اسمع ہو مرات اخرى لن اسمع ہو لن اسمع ہو مرات اخرى let us listen to it again let us listen to it again چلو اس کا دوسری بار دیکھتے ہیں let us listen to it again مرات اخرى means again ایک اور بار یوکی فو المسجل یوکی فو المسجل اینے پھر یہ دوسری بار سننے کے بعد وہ کیا کرتے ہیں وقف یوکی فو توقیف means to stop روکنا آج آپ نے بہت سارے افوال جو پڑے ہیں کس کے بابی تفہیل کے ممبابی تفہیل کے یوکی فو المسجل یوکی فو المسجل تو ریکارڈر کو وہ روک رہا ہے استاد ریکارڈر کو روک رہا ہے ٹیپ ریکارڈر کو روک رہا ہے پھر کہتا ہے اقرأ هذا الحدیث اس حدیث کو پڑھو یا اسامہ اے اسامہ یعنی جو حدیث ابھی آپ نے سنی اس کو ذرا پڑھو آپ اسامہ حدیث ابھی حرائرہ رضی اللہ عنھوں حضرت اپی حرائرہ روایت ہیں کہ انہوں نے فرمایا اللہ کی رسول صلال اللہ عنہ تعبیل دانی حضرت علی کی پیٹے لاحوالی بیٹی حضرت فالمہ کی پیٹے کو رضی اللہ عنہ اللہ ان دونوں سے راضی ہوگا وَإِنْدَهُ اس سال میں کہ اس کے پاس تھا نبی خصوصم کے پاس تھا کون ایک آدمی بیٹھا تھا جس کا نام تھا الْأَقْرَعُ عُبْنُ حَابِسٍ جس کا نام الْأَقْرَعُ عُبْنُ حَابِسٍ اَقْرَعُ عُبْنُ حَابِسٍ فقال تو اس نے کہا کیا کہا الْأَقْرَعُ عَقْرَعُ اِنَّ لِي أَشْرَةً مِّنَ الْوَلَدِ مجھے تو دس بچے ہیں مجھے کتنے بچے ہیں دس بچے دس بچے ہیں والدن یہاں آپ کو کنفیوجن ہوگا کی شاید لڑکے ہی نہیں والدن جو ہے دونوں کے لیے آتا ہے لڑکی جب دونوں کی بات کرنے تو دونوں کے لیے آئے گا جیسے آپ کہتے ہیں میرے دس بچے ہیں آپ نے کہیں گے آپ کے میرے دس یہ جو ہے پانچ لڑکے پانچ لڑکے ہیں وہ تو لمحی ڈسکرشن ہوگی جب اس نے کہا اس کا مطلب ہے میرے دس بچے ہیں دس بچے ہیں بچے بھی ہو سکتے ہیں بچے بھی مَا قَبَّلْتُ مِنُمْ عَحَدَah مَنِي اُن مِنسَهِ کِسی کو نہیں چومہ ہے ناظر اللہ صل possible اللہ علیہ وسلم اس کی طرف حیران اس کی طرف ناظر دوڑائی وقال اور کہا فکر جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا جائے گا رحم نہیں کیا جاتا رحم نہیں کیا یہ حدیث مطفقن علیہی ہے یہ حدیث کیا ہے مطفقن علیہی ہے احسنتا بہت خوب ماذا فہمتا من هذا الحدیث آپ نے اس حدیث سے کیا سمجھا یا اسامہ اے اسامہ اسامہ جواب دیتا ہے فہمتا فہمتا میں نے سمجھا من ہو اس سے کہ بچوں کو چومنا جو ہے امرن حسنن ایک اچھی بات ہے بچوں کو چومنا پیار کرنا ایک اچھی بات ہے اور یہ کس پر دلالت کرتا ہے شفقت پر اور رحمت پر دلالت کرتا ہے یعنی جو بندہ ایسا کرتا ہے اپنے بچے کو یعنی اپنے بچے کو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ رستے پر بچوں کو پکڑو گے اور ان کو چومنے لگو گے نہیں یہ اپنے بچوں کی بات ہے یہ کہہ رہا ہے کہ جو بندہ ایسا کرتا ہے اس کا مطلب ہے اس کے دل میں شفقت ہے اور محبت ہے اور رحمت کا رحمت ہے شباش المدرس احسن دا بہت خوب یا احمد محدسین کی یہ بات محدسین کا یہ کہنا کہ انہازر حدیث متفقن علیہی کہ یہ حدیث متفقن علیہی ہے اس کے کیا معنی ہے محدسین حدیث لیتے ہیں پھر نیچے لیتے ہیں متفقن علیہی اس کے کیا معنی ہے احمد جواب دیتا ہے معنی ہے اس کا معنی ہے انہازر حدیث کی یہ حدیث جو ہے رواہ المحدسان الجلیلہ نے اس کو دو بڑے محدسین محدسین نے روایت کیا ہے امام البخاری ایک تو امام بخاری نے والامام مسلم اور امام مسلم نے رحمہم اللہ اللہ ان دونوں پر رحمت اللہ ان دونوں کا اپنی رحمت سے نوازی فی صحیحیہما ان کی جو صحیح کتابیں یعنی حدیث کی صحیح جو ہے ان میں یعنی جس کو آپ بخاری شریف کے نام سے جانتے ہیں اور مسلم شریف کے نام سے جانتے ہیں ان دو کتابوں میں انہوں نے اس کو ذکر کیا ہے المدرس احسن تھا بہت اچھا محمد کہتا ہے یا دکتور ڈاکٹر صاحب انا حدیث آہدین حدیث آہدین نیولی نیول تو بی نیول بل اسلام اسلام یعنی ایم نیو اسلام ایم نیو یہ کوئی بندہ ہے پر ایکجامپل جو کرسچن تھا اب مسلمان بن گئے یہ کہتا ہے انا حدیث آہدین بل اسلام میں تو اسلام اسلام میں ابھی نیا نیا ہو ارجو انتو علمانی اللہ ما یعلم و تعالیم میں امید کرتا ہوں کہ آپ مجھے سکھائیں گے کہ میں مائد پر کیسے نماز پڑھوں یعنی مائد پر جنازہ نماز جنازہ کیسے پڑھوں المدرس بکل سرور ہاں ہاں کیوں نہیں with pleasure gladly میں تو خوشی خوشی آپ کو سکھاؤں گا دیکھو کیا کرنا ہے تو قبیر قبر ایو قبر تقبیر یعنی تم تقبیر پڑھوگے اللہ اکبر و تقرو سورة الفاتحة پھر سورة فاتحة پڑھوگے سمہ پھر تقبیر پڑھوگے و تسلی اور پھر اللہ نبی نبی سلسل پر درود بیجوگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمہ تقبیر پھر تقبیر پڑھوگے و تد اولی المائیتی امائیت کے لئے دعا کروگے سمہ تقبیر پھر تقبیر پڑھوگے و تسلیمو اور سلام کروگے ٹھیک ہے یہاں ہنفیوں اور ایل ایدیس وغیرہ کے اختلاف ہیں انپی سورة فاتحة نہیں پڑھتے وہ صرف نماز کی وہ جو ہے نا سبحانک اللہ وہ بھی حمد کی و تبارہ قسم و تعالی جدو کا و جلہ سناو کا ولا علا غیر کا اتنا پڑھتے ہیں بس سورة فاتحہ نہیں پڑھتے یہ ایک حدیث ہے اصل میں اس کی ابھی ٹائم نہیں ہمارے پاس صرف پانچ منٹے ورن میں اس کی جو ہے آپ کے یہ دیتا اگر کل ٹائم لا ایل ایل سورت کیسے سورت میں ہے قولہ تعالی اللہ تعالی کا یہ قول و ورس سلایمان و داود اور سلایمان علیہ السلام نے داود کو ورسے میں پایا ورسہ سلایمان و داود حضرت سلایمان نے داود کو کس میں پایا ورسے میں المدرس یہ عائیت السادسة عشورة من سورة النمل یہ سورة نمل کی سکسٹین تھ ورس ہے سولویں آیت ہے سولویں آیت کس کی من سورت نمل سورہ نمل کی اسامہ یا دکتور میں امید کرتا ہوں آپ میرے لئے لکھیں گے جناب شیخ الاسلام ابن تیمیہ علیہ رحمہ کے کتابوں کے کچھ نام مجھے آپ لکھ کر دیں گے یعنی میں کوئی خریدنا چاہتا ہوں مجھے آپ نام ان کے لکھ کر دیجئے تو میں ان کو پڑھنا چاہتا ہوں یا میں ان کو خریدنا چاہتا ہوں پھر دوسرے پیج پر آئیے ہمارے پاس آخری سنتیانس ہے آخری پوائنٹ ہے جو ہمیں پڑھنا ہے المدرس کہتا ہے انشاءاللہ یا اکوان یعنی پھر کہتا ہے اس کو جواب دے کر انشاءاللہ پھر لوگوں کی طرف یا اکوان بھائیو سنو قد حان وقت صلاة الزہر نماز الزہر کا وقت آ چکا ہے وَلَمَّا يُعَذَّن اَذَّنَا يُعَذِّنُ تَعْزِين اینے اعزان دینا وَلَمَّا يُعَذَّن یعنی وقت تو ہو چکا ہے نماز الزہر کا لیکن ابھی تک کسی نے اعزان نہیں دی لگ رہا ہے اَنَّ الْمُعَذِّنَ غَيْرُ مَوْجُود کہ مُعَذٍ مَوْجُود نہیں ہے مُعَذٍ شاید نہیں ہے یہاں فَلْيَا خُرُجْ عَلِيُن تو علی کو نکلنا چاہئے فَلْيَا خُرُجْ عَلِيُن علی کو نکلنا چاہے الَلْمُسَلَّ یعنی لیٹ علی گو تو موسک یا مُسَلَّا یہاں کہیں گے جہاں وہ نماز پڑھتے ہیں مُسَلَّا وہ نماز جگہ میں جائی نماز جائی نماز اردو میں ہم بولتے ہیں جائی نماز اردو میں اس کا نام ہم بولتے ہیں مطلب جو ایک میٹ ہوتا ہے جس پر ہم نماز پڑھتے ہیں یہاں مراد ہے وہ جگہ جہاں لوگ ہی کٹھا نماز پڑھتے ہیں تو علی کو لیٹ علی گو ٹو المُسَلَّا وَالْيُعَذٍ اور وہ ازان دے دے یعنی چونکہ لگ رہا ہے کہ موازن موجود نہیں ہے تو علی آپ جاؤ آپ کو جانا چاہے کہ یا ہی شہد گو عید اینڈ گیو عجان 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 ٹھیک ہے ۓٹ آج ہم نے ایک پورشن یعنی تمہارین یہ ساری کنورسیشن کا پورشن آج ہم نے کمپلیٹ کیا ہمارے پاس صرف ایک منٹ کا سمیں بچا ہے تو کل انشاء اللہ مستحان ہم چھ بچ کر اچ منٹ پہ جو ہے تمہارین کا جو دوسرا سیکشن ہے اس کو ہم شروع کریں گے تو انشاءاللہ اطلاع کل جلدی آنے کی کوشش کیجئے تو انشاءاللہ اطلاع کل ہم انشاءاللہ اطلاع اس پر فردری کریں گے اس پر تمرین کریں گے آج ہم یہی پر رکھتے ہیں تو کل انشاءاللہ اطلاع ملتے ہیں چھ بچ کر پانچ منٹ پر تب تک کیلئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ